ہندوستان میں اکینس دنوں کا لاؤڈاؤن چل رہا ہے اور زیادہ تر لوگ اس لاؤڈاؤن کی پازداری بھی کر رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگ اس کی پازداری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں لاؤڈاؤن کے دوران تمام مذہبی عبادتگاہوں میں جانے پر پابندی آیا تھی گئی ہے لیکن آج جمعی کی نماز کے وقت ملک کے کئی حصوں میں مسلمانوں نے مسجد جا کر نماز ادا کرنے کی کوشش کی حالانکہ پولیس نے کاروائے کرتے ہوئے ان کو غرفتار کر لیا جبکہ مسجد میں تین لوگ سے زیادہ نماز ادا نہیں کر سکتے یعنی کہ تین لوگ اگر ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تین سے زیادہ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ زیادہ تر لوگ اس کی پازداری بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ تصویریں دکھائیں گے جس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ملک میں کورونا وائرس کا خطرہ کیسے بڑھ رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ملک میں کورونا سے اب تک دو سو چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو ساتھ ہی چھے ہزار سات سو سے زیادہ لوگوں کو اپنی زد میں یہ لے چکا ہے وہیں اس کی تعداد پوری دنیا میں سولہ لاکھوں پار ہو چکی ہے تجاوز کر چکی ہے اور وہیں پوری دنیا میں قریب نبے ہزار لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے آج اسی مدد پر بحث ہوگی کہ کیا سب لوگوں کو مل کر کورونا سے نہیں لڑنا چاہیے یہ وقت ہے کندے سے کندھا ملا کر کورونا سے مقابلہ کرنے کا اور سرکار کی ہدایتوں کی پاسداری کرنے کا کیا عبادتیں ہدایتوں کے دائرے میں نہیں آتی ہے اس پر ہم سمجھیں گے اور جاننے کے آج کوشش کریں گے پچیس سے عدوک لوگ جو لاک ڈاؤن کی خلافرزی کر رہے تھے شرنگر کے ٹینگی پورا علاقے میں ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو پولیس بل ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جو مکشمیر پولیس اور پچیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو لے جائے گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے گاڑی میں تو لگاتار پرشاستن اس بات کا علنگ اس بات کا علنگن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دیے گئے جو لاک ڈاؤن کی خلافرزی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زلہ پرشاستن ہر طرح کی سویدہ لوگوں تک پہنچائے جائے رہی ہیں اس کا بار بار وہ اعلان کرتے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احوان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی گھروں میں بیٹھے کسی طرح کی پرابلم نہ کرے پرشاستن کے لیے کیونکہ لگاتار جو لاک ڈاؤن ہیں وہ اب سختی سے برتنے کے لیے اس پر پرشاستن پوری طرح سے سڑک کر آ چکی ہیں اور میرے آپ لیفٹ سائٹ میں دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ اندر ایک مسجد ہے جہاں سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو یہاں پہ نماز پر پڑھنے کے لیے آئی تھے آج جمعہ کی نماز تھی تو اس سلسلے میں وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے اور پرشاستن کو اس بات کی سوچنا جب ملی انہوں نے ترنت ایکشن کر کے جو پانچ پچیس کے قریب جو لوگوں کو نمازی ہیں ان کو گریفتار کر کے فیلحال تھانے میں بند کر دیا گیا ہے لگاتار پرشاستن اس بات کا انرود کر رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہیں اس کی خلافرزی نہ کرے کیونکہ سنکرمت وقتیوں کی جو سنکھیا ہیں وہ لگاتار بڑھ رہی ہیں جمعہ کشمیر میں اس کو دیکھتے ہوئے پرشاستن ہر ترقی سویدہ بھی لوگوں تک پہنچا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خلافرزی کر رہے ہیں اور اب شکنجا پولیس اس پر کڑی سے کاروائی بھی کرنے جارہی ہے اور شکنجا جو ہپنی ہیں ان پر نکیل کسنے کے لیے پولیس ہر ترقی اب کوشش کر رہی ہیں کیونکہ سب کے ساتھ پارکوانی سی میڈیا شنگر گرام خیریفورد بھرمان کے دوران مسجد کے اندر بھیڑ دیکھیں مسجد کے اندر چک کرنے پر چالیس مسلم سمدائے کے وقتی نماز پڑھتے دیکھیں جن میں بینا ماسک لگائے اور سوسل ڈسٹنسی کا پالن نہ کرتے ہوئے چوالیس کے عادیس کی ابھیلنا کرتے ہوئے پائے گئے جو ان کے ورد دھارہ ایک سوٹھاسی ٹو سیکسٹی نائن آئی پی سی ایوام ان ادھینیم جس میں آبدہ پربندان ادھینیم اپیڈیمک ایکٹ ایوام مطلبس پبلک ہیلتھ ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے تو کورونا وائراز کے بیچ اتر پردیش میں بھی سیاسی جنگ جاری ہے سیاسی جنگ کے اندر اگر ہم بات کریں سمجھ باتی پارٹی کے ساتھ اخلیش شادو کی تو اخلیش شادو نے سرکار پر ٹویٹ کے ذریعے وار کیا ہے اور کئی سوار اٹھائے ہیں اخلیش شادو نے الزام لگایا ہے کہ کورونا کو لے کر سیاست کی جاری ہے جس سے اصل مددے چھوٹ جا رہے ہیں اخلیش شادو نے ٹویٹ کیا ہے کورونا کو لے کر سیاست افسوسناک ہے اس سے اہم مددوں سے دھیان ہٹتا ہے اور سرکار سے پوچھے جانے والے صحیح کورنٹائن، سکریننگ، مریضوں کی جانچ، علاج اور دودھ دوا، سبزی کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائے جیسے مناسب سوال پیچھے چھوٹ جاتے ہیں سرکار یاد رکھیں بھوک کا آئیسولیشن نہیں ہو سکتا تو آج بات ہوگی کہ آخر جو عبادت گاہیں ہیں کیا ان کے اوپر ہدایت جو جارے کی گئی ہے سب لوگوں کے لیے کیا ان کے اوپر وہ لافظ نہیں ہوتی ان کے اوپر لاگوں نہیں ہوتی اس کو جاننے کے لیے ہمارے صحیح ہوگی اس وقت جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سید عباس مہدریز بھی ہمارے آرپوٹ ہیڈ ہیں زی سلام کے آپ کو بہت بہت استقبال ہیں بس آج ہم نے اپنے ناظرین کو کچھ تصویریں دکھائی ہے اور آج جمعہ کا دن تھا تیسرا جمعہ تھا لوگ ڈاؤن کی اگر ہم بات کرے تو اور اس دوران لگتار یہ کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی پاسداری کی جائے ہر کسی سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے نماز گھر عدا کی جائے گا کل شبہ برات کا مقدس موقع تھا اور اس مبارک دن پر بھی لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھتے نظر آئے لیکن آج کی تصویروں نے ایک بار پھر سے اس کے اوپر سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا عبادتوں کے لیے جو ہدایتیں جاری کی گئی ہیں وہ اوپر نافذ نہیں ہوتی ہے اور اس لیے ہم آج کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عبادتیں ہدایتوں کے دائرے میں نہیں آتی ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کتنی بار لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے سمجھا دیا گیا ہے خاص طور پر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی تو سعودی عرب کے اندر بھی اس چیز کو کہہ دیا گیا ہے باوجود اس کے بھی لوگ ماننے ہو تیار نہیں ہے یہ بلکل دیکھیں یہ بلکل افسوسناک بات ہے کہ کل چھندوارہ کی ایک مسجد سے چالیس لوگوں کو نکالا گیا آج آپ نے ابھی ریپورٹ چلائی کہ شرینگر کے ٹنکی پورا علاقے میں ایک مسجد میں لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ بنگال کے مرشیدہ بات کے ایک مسجد میں سیکڑوں کی تعداد میں جو خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی لوگ موجود تھے پولیس نے ان کو ریسٹ کیا ہے کچھ لوگوں کو تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور میں ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو جن کے اندر جذبہ ایمانی کا ولولا پیدا ہو رہا ہے وہ اصل ایمان والے نہیں ہیں وہ اصل نمازی نہیں ہیں وہ اصل اسلام کے قوانین پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اصل مسلمان نہیں ہیں جب قانون اس کی مناہی کر رہا ہے قانون ہدایتیں جاری کر رہا ہے انتظامیہ جب کسی چیز کو روک رہا ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی پابندی لگائے یا نہ لگائے اگر فرض کیجئے کہ میں یہاں پر نماز قائم کروں دو رکعت تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں یہاں پر کام کرنے آیا ہوں میرے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کام کے لیے ہیں تو کیا میں اپنے جس کے ہاں میں نوکری کر رہا ہوں کیا میں اس کے ساتھ وفا کر رہا ہوں کی نہیں اس کے ساتھ جس زمین پر نماز پڑھی جائے اس کی ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے تو پوری پورا ملک حکومت کے دائرے میں آتا ہے حکومت کی اجازت نہیں حکومت کی مناہی ہے حکومت کی پابندی ہے اور وہ پابندی کسی ایسے ویسی چیز کے لیے نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے ہے آپ کی جان کے لیے ہے انسانوں کی بہتری کے لیے ہے عوام کے لیے ہے جب ایسے قانون بنے ہوئے ہیں ایسا موزی وبا پھیلی ہوئی ہے ایسے حالات میں مسجدوں میں جا کر بڑی تعداد میں جا کر نماز پڑھنا اکٹھا ہونا جماعت کھڑی کرنا آپ یہ دیکھئے کہ لوگ ضروریات زندگی کے سامان لینے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں تو ان کو انتظامیہ کو ویلیڈ ریزن دینا ہو رہا ہے ماسک لگا کر ساری ہدایتوں کو پر عمل کرتے ہوئے لوگ ضروری سامان کی خیداری کے لیے نکل رہے ہیں ایسے ماحول میں ایسے وقت میں ایسے حالات میں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ ایک تو نمازی نہیں ہے دوسرے آپ نماز کو بدنام کر رہے ہیں آپ بیٹھے بٹھائے ایک سوال پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں سماج میں جب پورا معاشرہ پورا سماج پورا ملک پورا ملک ہی کیوں پوری دنیا جب اس وبا سے نپٹنے کے لیے آئیسولیشن میں ہے کارنٹین میں ہے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنا رہے ہیں یہ پوری افراد تفریح مچی ہوئی ہے ایسے ماحول میں آپ بار بار نماز پڑھنے جائیں گے آپ بار بار مسجدوں میں جائیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں جا رہے ہیں آپ کی وجہات کچھ اور ہو سکتی ہے یہ میں الزام لگاتا ہوں ایسے نمازیوں پر آپ نے بہت اپنی اچھی طریقے سے بات رکھی ہے ایک اور چیز یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کیا ایسے موقعوں پر چاہے وہ شابیرات کی بات ہو شابیرات کو لے کر پہلے ہی ایڈوائزری جاری کر دی گئی تھی الگ الگ جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پاس داری کرانے کے لیے جو سیکیورٹی فورسیس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے حالانکہ لوگ بھی سمجھدار ہو رہے ہیں لیکن کچھ چند اناثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے پورے قوم کے اوپر رسوائی والا معاملہ بنتا ہے یا پھر ان کو شرمندی اٹھانے پڑتی ہے کیا ایسے لوگوں کو ہم الگ سے ان کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو کورنٹین نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں اور ان کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے جی بالکل یہ مسلم سماس سے آواز اٹھنی چاہیے یہ ملت سے آواز اٹھنی چاہیے آپ نے تو تین مسجدوں میں جا کے پچیس پچیس چالیس چالیس کی تعداد میں نمازیں پڑھ دی اس سے پوری دنیا کے مسلمان پورے ملک کے مسلمان شک کے دائرے میں آ جائیں گے پوری عبادتگاہیں پوری مسجدیں پورے علاقے شک کے دائرے میں آ جائیں گے اب ان مسجدوں پر پہلے داری اور بڑھ جائے گی آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ایسے لوگوں کو آئیسولیٹ نہیں دینا چاہیے سوسائٹی سے بلکل خود مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائے مسلم حالانکہ مسلم علماء جو ہیں مسجدوں کے عیمہ حضرات ہیں مفتیہ کرام علماء کرام سب آوازیں اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی عبادتوں کے لیے جانا زد کرنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں اور آپ نے جو سوال کیا میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف معاشرے سے سماس سے ملت سے قوم کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے اور اس کی خلاف ورزی ہونی چاہیے بے شک آپ نے بہت امدہ بات کہی ہے لیکن ایک اور چیز یہاں پر سہن میں آتی ہے کہ آئندہ جمعہ کہ اگر ہم بات کرے یا پھر آنے والے وقت کی بات کی جائے تو وہاں پر سبھی لوگوں کو بتا دے جائے گا جیسے بھی حالات ہوں گے اس کے مدنظر لیکن پیشلے دو جمعہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے پاسداری کی ہے آج تیسرا جمعہ تھا لیکن تیسرا جمعہ میں کچھ لوگ ایسے نکل کر آئے ہیں لیکن اب سمجمہ یہ بھی آنا چاہیے لوگوں کے کہ یہ لوگ کیا جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے سوال کیا لوگوں نے جو ہے اب آئی ڈی کارڈ چیک کرنے شروع کر دیا ہیں باقی لوگوں کو بھی شک نہیں رہا ہے اس سے دیکھنا شروع کر دیا جی بالکل اس سے سختی بڑھے گی اس سے وہ لوگ شک کے دائرے میں آئیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے سختی بڑھے گی اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں صرف تین ہی معاملے آئے ہیں تین ہی مسجد ہیں اور ساری مسجدیں بند ہیں ساری مسجدوں میں ہدایتوں کی پوری ہندوستان کیا پوری دنیا کی مسجدیں جہاں جہاں پر کرونا کے خطرات ہیں وہاں وہاں پر اس طرح کے قانون اپناے جا رہے ہیں ابھی آپ نے شروعات میں کہا سعودی عربیہ کو دیکھئے آپ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ تنہا ہے ویران پڑھا ہوا ہے مسجد نوی میں لوگ نہیں جا رہے ہیں اور جو ایران اور عراق کی عبادت گاہیں ہیں زیارت گاہیں ہیں وہاں پر سنناٹا چھایا ہوا ہے جہاں ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے وہاں سنناٹا چھایا ہوا ہے لوگ عبادتوں کے لیے ان مزارات پر ان عدبات پر ان مقامات پر نہیں جا رہے ہیں مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی جتنی بڑی مسجدیں جتنے جوہاں کی بڑی مسجدیں ہیں سب پر نمازیں نہیں ہو رہی ہیں نمازیں بند ہیں علماء حضرات عیمہ حضرات اعلان کر رہے ہیں شب برات آنے والی تھی شب برات کو دیکھتے ہوئے ملک کے تمام بڑے علماء نے یہ اپیل جاری کی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ویڈیو کے ذریعے اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں سے یہ کو ہدایت دی اپیل کی کہ اس وقت جو سرکار کی ہدایتیں ہیں اس پر عمل کیجئے کرونا کو شکست دینے میں سرکار کی تمام امداد کیجئے سرکار کا تعاون کیجئے ایسے حالات میں ایسے موقع پر ایسے دور میں اگر آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ آپ سچے نمازی نہیں ہیں آپ کی عبادتیں دکھاوے کی عبادتیں ہو سکتی ہیں آپ کی نمازیں دکھاوے کی نمازیں ہو سکتی ہیں آپ کیسے آپ یہ سوچی کہ آپ خود اپنے سے وفادداری نہیں کر رہے ہیں آپ ایسے ماحول میں ایسے حالات میں خطرے میں ڈال کر آپ نماز پڑھنے جائیں گے نماز کے لیے نماز کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو پتا ہے نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے نماز اپنے اللہ سے لو لگا کر اور نماز کے بعد آپ ایک ایسے انسان بن جائیے جس سے آپ کی ذات سے کسی کو خطرہ نہ ہو کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی کو عذیت نہ پہنچے یہ نماز کی تعلیمات ہے یہ علماء کرام کا مقام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کرام ابھی ہمارے ساتھ مفتی منظور جائیز صاحب جڑیں گے وہ بیان کریں گے کہ نماز کی اہمیت نماز کے واجبات اور نماز کے فرائض پر وہ روشنی ڈالیں گے کہ نماز کن صورت میں کن حالات میں جائز ہے جیسے کہ دیکھیں کہ آپ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں اس عبادت کو انجام دینے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے آپ بیمار ہیں بستر پر لیٹے ہوئے تو اشارے سے نماز پڑھئے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اسلام کی ستون ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے یہ نماز فرض ہے ہر بالغ ہر عقل پر نماز نہیں ترک کی جا سکتی قضا نمازیں بھی نہیں ہونی چاہیے فرض نمازیں واجب نمازیں وقت پر ادا ہوں لیکن ایسے واجب کو ترک کرنے کا حکم اسلام کب دیتا ہے آپ دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ساحل پر وضو کر رہے ہیں وضو بنا رہے ہیں اور وقت اتنا بچا ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ کو اسر کی نماز ادا کرنی ہے وقت اتنا بچا ہے کہ آپ وضو بنایں اور نماز پڑھیں اور اگر آپ نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھا تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی تو قضا تو فرض سے کم ثواب ہیں اور اسی دوران اسی درمیان آپ دور دیکھ رہے ہیں اسی ساحل کے دوسری طرف دور پر کہ کوئی شخص کوئی انسان وہاں ڈوب رہا ہے تو اب اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ وضو چھوڑ دو نماز ترک کر دو اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانا ہی عبادت ہے یہ ہے اسلام اسلام یہ پیغام دیتا ہے نماز کا مطلب اور مفہوم یہ ہے نماز کا مقصد یہ ہے نماز کا حصول یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ نماز تعلیم دیتی ہے کہ تمہارا ہر قدم انسانیت کی فلاہ کے لیے ہے لیکن کرونا کے حالات میں اگر آپ مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو آپ کا ہر قدم عبادت کے لیے نہیں ہے اپنے خانوادے کے لیے اپنے کنبے کے لیے اپنے گھر کے لیے خطرے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے اپنے بات کہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ مات جائے گی اور اگر ان کے آس پاس کچھ لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں جو نماز پڑھنے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں مسجدوں میں جانے کی دور لگاتے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے ہیں کم سے کم ان کو اس پروگرام کو دکھائیے اور بتائے گا کہ جو عباس مہدی نے بتایا ہے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے کیا نہیں کیا ہے لیکن اب بس ایک چیز اور میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ تو اب بات ہو گئی ان دنوں کی جیتے تین آلاغ آلاغ ہمارے جو جمعے گزرے ہیں لیکن آنے والے وقت میں رمضان بھی قریب آ رہا ہے ایسے موقع کے لیے اگر کیونکہ اب دیکھئے گا کہ پنجاب ریاست کی طرف سے لوگ ڈاؤن کی جو ہے بڑھا دیا گیا ہے یا پھر اوڈیشا کے ہم بات کریں تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کیا لگتا ہے کہ اگر ایسے معاملوں کو اگر بڑھائے جائے گا تو اس میں ہم لوگوں کو کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہیں دیکھئے لوگ ڈاؤن تو جو اس طرح کے حالات ہیں ہات سپوٹ روزانہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں یو پی اور دلی میں کتنے علاقے سیل کر دی گئے کس علاقے دلی میں اور یو پی کے پندرہ زیلوں کے ایک سو چار علاقے سیل کر دی گئے ہیں اوڑیشا میں تیس تاریخ تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے پنجاب میں تیس تاریخ تک کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اور بھی ریاستوں کے قدم ایسے ہی ہوں گے اور سخت ہوں گے کیونکہ کرونا کے معاملات ابھی گھٹنے نہیں شروع ہیں جب گھٹنے شروع ہوں گے تو پھر پابندیاں بھی گھٹنے شروع ہوں گی ابھی معاملے بڑھ رہے ہیں ابھی کمیونٹی سپریٹ کا تھرٹ ہے ہمارے سماج میں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو سخت سے سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور اس سخت اقدامات کے دوران انتظامیہ یہ یقینی بنا رہا ہے کہ لوگوں تک جو ضروریات زندگی کے سامانے وہ پہنچائے جائیں گے اب رہی بات رمضان کے دیکھیں رمضان آئے گا اور رمضان متاثر ہونے کے پورے آثار نظر آ رہے ہیں رمضان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی پوری تیاری جیسے میں نے کہا کہ صرف تین مسجدوں کے علاوہ تین مسجدوں کے واقعے صرف آئے ہیں اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کہیں کسی مسجد سے نماز پڑھنے کی اطلاع نہیں آئی ہے تو یہ اسی طرح کے کچھ جو چند انگلیوں پہ گینے جنے جانے والے نمازی اور روزگار ہیں جن کے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی نمازیں قبول ہوں گی ایسے ماحول میں ایسے حالات میں تو رمضان آ رہا ہے رمضان کو دیکھتے ہوئے رمضان کے جو رمضان ایک عبادتوں کا مہینہ ہے یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے شابان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے ٹھیک ہے تو یہ شابان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور شابان کا مہینہ رمضان کی پریکٹس ایسی لئے رمضان میں بھی کچھ شابان میں بھی کچھ روزے سنت ہیں جس کو لوگ رکھتے ہیں تو اب رمضان المبارک آ رہا ہے رمضان میں دیکھیں کتنی عبادتوں والا مہینہ ہے کہ آپ کی ہر نیکی ہر ایک نیکی کا ستر نیکی کے برابر ثواب ملے گا تو اب نیکی تینی کی گئی ہے کہ فلاں کام کیا تو نیکی نہیں راہ سے روڑے ہٹا دیئے پتھر ہٹا دیئے یہ بھی نیکی تو آپ عام دنوں میں ہٹائیں گے تو اس کا ایک ثواب رمضان کے مبارک مہینے میں ہٹائیں گے تو اس کا ستر ثواب آپ نے کسی انسان کی مدد کر دی وہ نیکی کسی غریب کی حاجت پوری کر دی وہ نیکی کسی ضرورت مند کا دامن بھر دیا وہ نیکی کسی مریض کی عیادت کر دی وہ نیکی کسی غریب کو اس کی ضرورتوں پوری کر دی وہ نیکی تو یہ ساری نیکی ہیں تو اب کرونا کے ماحول میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو لوگوں کو زندگیوں سے لوگوں کی ڈوپتی ہوئی زندگیاں بچائیں جو لوگوں کو خطروں میں پڑھنے سے بچائیں تو کرونا کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ گھروں میں رہنا بینہ ضرورت گھروں سے نہیں نکلنا تو رمضان المبارک میں مجھے لگتا ہے جس طرح سے تمام علماء کرام اور احمد حضرات نے اپیل کی ہے اعلان کیا ہے رمضان المبارک میں بھی سرکار کی تمام ہدایتوں پر مسلمان عمل کریں گے اور ساتھی ساتھ انتظامیہ کا تعاون کریں گے رمضان کی عبادتیں بھی لوگ گھروں میں ہی ادا کریں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج صرف تین ہی معاملے ہیں تین ہی جو سو دو سو گنے انگلی پر گنے جانے والے لوگ ہیں وہی نکل کر سامنے آئے ہیں باقی سارے لوگ انہیں ہدایتوں پر عمل کیا ہے تو رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ہے اور کتنا اچھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر رمضان میں لوگ یہ کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ صاحب آج کے دور کے اس زمانے میں کسوی صدی میں اگر ہم گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں گے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے یہ بھاگتی دورتی ہوئی زندگیوں میں ہمیں دنیا کے بارے ہم قدم ہونا ہے اس لیے ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلیں گے تو آپ کو دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا اچھا اور کتنا سنہرہ موقع آیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ اس مہینے میں آپ اپنے اپنے گھروں میں محدود رہ کر اللہ کی عبادت کریں روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس موزی وبا سے کم سے کم ہمارے ملک کو نجات ملے ملک واسی ہندوستان واسی محفوظ رہیں اس کرونا سے آمین بہت اچھا آپ نے بات کہی کہ ملک واسی جتنے بھی لوگ رہنے والے باشندے ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں ایک بریک کے لئے ہم یہاں رک رہے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ جنگے محمد امتیاز صاحب سوشل ایکٹیویسٹ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے موقع پر کیا کچھ ہدایت ہم کو اپنانے چاہیے اور بھی تمام چیزیں جانے کی ایک بریک کے بعد